اسلام علیکم ویئرز یہ ایک اور فراک میں نے آپ کے لئے سٹچ کیا ہے وائٹ کلر کا اور اس کی ریزائنگ میں نے کی ہے ایک بیوٹیفل بچے ہوئے پیبرک سے یہ چکن کا فراک ہے اور اس کے اوپر جو کپڑا لگایا ہے وہ بھی چکن کی شرٹ کا بچا ہوا کپڑا تھا اس فراک کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی لیفٹ آور پیسے سے بنا ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ لیفٹ آور پیسے سے جو بنتا ہے اس میں تھوڑے جوڑ آتے ہیں اس کو تھوڑا منیج کرنا پڑتا ہے کہ کس طرح سے بنائیں کونسی چیز کے دل لگائیں تو عام کپڑوں سے تو بنانا بہت آسان ہوتا ہے بہت لیفٹ آور پیسے سے بنانا تھوڑا ڈیپکلٹ ہوتا ہے تو آئیے میں آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاتی ہوں اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ کے بارے میں یہ وائٹ کلر کا فیبرک ہے میرے پاس اور اس فیبرک کو جو ہے یہ بھی لیفٹ آور پیسے ہیں یہ ایک ٹراؤلر سے بچا ہوا کپڑا ہے اور اس کا جو بڑا والا پیس ہے آپ کو دکھاؤں اس کا یہ سائز ہے اس کے ایک طرف نیچے جو ہے یہ بارڈر ہے چکن بنا ہوئے اور یہ اتنے اس کی لیند ہے تو اس کو میں ڈبل کر کے اور اس کی جو ہے فرنٹ پہ میں یہ بارڈر نیچے رکھوں گی اور بیک سائیڈ جو ہے اس پیس کی لگاؤں گی اس کا جو چوڑا حصہ ہوگا اس کو نیچے کی طرف کرلوں گی اور جو کم حصہ ہوگا اس کو اوپر کی طرف کرلوں گی تو یہ بھی بڑا پیس ہے میں اپنے ریکوائیڈ سائز کے مطابق اس کو نکالوں گی تو پہلے میں یوگ کے بارے میں ڈیسائیڈ کرتی ہوں یوگ کے لیے یہ میرے پاس کپڑا ہے یہ بھی ایک ٹکونہ سا پیس کٹا ہوئے اور یہ دو پیسز ہیں اس کے علاوہ یہ چھوٹے چھوٹے پیسز ہیں پیسز میں بنانا تھوڑا ٹرکی ہوتا ہے بہت پلیننگ اس کی کرنی پڑتی ہے کہ آپ نے کون سے کپڑے کو کدھر استعمال کرنا ہے جب آپ ہمارے پاس بڑا کپڑا ہوتا ہے تو پھر ہمیں مشکل نہیں ہوتی کہ آپ اس میں آرام سے جو آپ کٹنگ کرنا چاہیں لیکن یہاں پر آپ کو سوش سمجھ کے پلین کے ساتھ کرنا پڑتا ہے تو کافی اس میں ٹائم بھی لگتا ہے کہ آپ اچھی طرح سے اس کی پلیننگ کریں یہ کہیں بازوں میں بھی یوز ہوگا اور یہ میں اس کے بیک سائٹ پہ بھی یوز کروں گی تو فرنٹ سائٹ کے لیے جو ہے میں ادھر سے پیس نکالوں گی اس کے میں بارڈر کو ریموو کر دوں گی یہاں سے اور اس کی جہدھر سے کٹنگ کر کے تو یہ فرنٹ کا حصہ ہو جائے گا یہ یوکی والی یوک ہو جائے گی اور اس کے نیچے پہ فرل لگے گی یہ فرنٹ پہ آئے گا تو میں ابھی اس کی کٹنگ کرتی ہوں اس کے میں پہلے سب سے پہلے بارڈر اتار دیتی ہوں اور یہ چونکہ وائٹ ہے تو اس کو میں نے ڈیزائن کرنا ہے اس کے لیے میں نے کلر فل سا ایک کپڑے کا پیس رکھا ہے وہ بھی آپ کو دکھا دوں گے یہ میرے پاس ایک شرٹ تھی چکن کی اور اس کو میں وائٹ بیک گراؤنڈ پہ آپ کو دکھاؤ بہت پیارا سائز کر کر ڈیزائن ہے اور کلر اس میں بہت خوبصورت سپرنگ کلر ہے تو یہ اتنا ہی بچا ہوا بڑا پیس جو تھا وہ اتنا ہی بچا ہوا ہے اور ایک چھوٹا سا پیس ہے جو کی نیک سے کٹنگ ہوئے تو یہ اتنا سا ہے تو یہ جو بڑا پیس ہے یہ میں یوگ پہ اس کو اٹیج کروں گی فریل سے اوپر کر کے اور اوپر سے یوگ کو وائٹ رکھوں گی اور نیچے فریل کے ساتھ فریل سے پہلے اس کے یوگ کے اوپر اس کو اٹیج کروں گی اور اس کا جو ہے وہ میں بی بی کولر لگاؤں گی تو یہ ایک وائٹ کے ساتھ یہ ایک خوبصورت ملٹی کرر کا کپڑا لگا کے بہت اچھا سا ٹراک ریڈی ہو جائے گا اور نیچے لگانے کے لیے جو میرے پاس چیزیں ہیں میٹیریل ہے وہی یہ والی لیس بھی ہے اس سے سے بہت ایک زبردست ریبن بھی ہے جو میٹیریل اس کا ایسا ہے جو خراب نہیں ہوتا اور یہ دو تین اور بھی لیسز میرے اپنے سٹاک میں سے نکل آئی ہیں یہ ایک سموسا لیس ہے اور یہ ایک زگ زگ قسم کی ہے تو اب جو اس میں سے اس کے ساتھ سوٹ کرے گا وہ میں اس کے ساتھ اٹیج کر کے اس فراک کو ریڈی کرتی ہوں پہلے میں اس کی یوگ کی کٹنگ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے ایک سائیڈ کٹنگ کی ہے اور اس میں بھی جوڑ آئے گا سینٹر میں اس کا جوڑ لگاؤں گی اور دوسرے سائیڈ میں بھی جوڑ آئے گا اور پھر میں یہ دو پیسز میں نے اس کے لیے نکالے ہیں اس کو میں اس طرح سے اٹیج کروں گی کہ یہ ادھر سے بیک پٹی کے لیے کر دوں گی اور اس کے ساتھ اس کو جوڑ لگا کے پھر اس کی اوپر اس کو رکھ کے میں اس کی کٹنگ کروں گی تو یہ انشاءاللہ میں اس کی کٹنگ کر کے اس کو ریڈی کرتی ہوں اور اس کے اوپر جو کپڑے سے ڈیزائننگ کرنی ہے وہ بھی میں اس کی اوپر پیچ لگاؤں گی اس کے ساتھ کالر وغیرہ بھی لیڈی الادہ سے لیڈی کر کے آپ کو دکھاؤں گی اور پھر میں اس کو ساتھ اٹیج کریں گے ویورز یہ دیکھیں میں نے اس کو آپ کو دکھایا تھے اس کی کٹنگ اور میں نے اس کو لیڈی کیا ہے تو میں ابھی آپ کو دکھاؤں کہ یہ جو میں نے بیک سائیڈ بنائی ہے اس پر کوئی جوڑ نہیں ہے یہ جو آپ کے سامنے میں نے فرنٹ رکھا تھا دو پیس کٹنگ کیے تھے اس میں میں نے یہ پٹی اضافی لگا کے اس کی پلیکٹ بنا لی ہے اور اس کو میں نے بیک پر کر دیا جبکہ جو جوڑ والے پیس تھے ان میں میں نے اس کو میں فرنٹ پر کر دیا میں بیک سائیڈ سے آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں آپ کتنے جوڑ ہیں اس کے اندر وان ٹو ٹری فور پیسز کو میں نے جوڑ لگا کے اس پر وہ میں نے فرنٹ سائیڈ ریڈی کیا ہے اس جوڑ کو کور کرنے کے بھی میرے پاس جو میٹریل تھا یہ بہت پیاری ایک سمو سا لیس تھی یہ میں نے اس کے اندر لگائی ہے دو سائیڈوں پر جوڑ کے ملکل اوپر فنٹر میں اور ادھر بھی یہ ڈیزائننگ بھی ہو گئی اس کی اور یہ جوڑ بھی کور ہو گیا اور نیچے جو میرے پاس ایک پیش تھا چکن کا بیوٹیفل سا یہ میں نے اتنا ہی تقریبا یہ جوڑا تھا اس کو میں نے سٹریٹ کر کے اس کو ادھر نیچے اینڈ اینڈ پر لگا دیا ہے اب یہ ہماری جوگ تو سمجھے کمپلیٹ ہو گئی اب اس میں ہم نے کرنا کیا ہے اس لیے میں نے کولر ریڈی کیا یہ کولر جو ہے یہ بھی چھوٹے سے پیس تھا اس سے میں نے یہ دو بنائے ہیں بیک پر میں نے اسی کپڑے کی اس پر لائننگ لگا دیئے تو جب کولر سٹیچ کریں کٹ کریں ان کو تو یہ دیکھیں کہ اس کو سلائی ادھر سے کر کے ادھر سے کٹس لگانے ضروری ہیں تاکہ یہ جو ہم فولڈ کرتے ہیں تو فولڈنگ میں پھر آسانی ہوتی ہے اور جب فولڈ کر لیں اس کو بلکل سی کر کے تو اس پر آپ پریس کر لیں تو یہ سائی سلائی جو ہے وہ جم جاتی ہے اور اس کو لگانے میں آسانی ہوتی ہے یہ اس کیوں پر میں آپ کو پلیس کر کے ایسی رفت سا دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے لگ گیا آئے گا اس طرح سے اس کے ہونے لوگ آئے گی کولر کی اور ادھر سے اس طرح سے یہ لگیں گے یہ بیک سائیڈ ادھر سے اٹیچ ہو جائے گے تو جب یہ لگیں گے تو اس طرح سے ہو جائے گا تو یہ کولر جو ہے وہ نیچے بھی یہ ملٹی کلر کا کپڑا ہے بیٹی فول سار اوپر بھی ہی چیز ہے تو ریپیٹ ہو رہی ہے بیچ میں اس کا بیک راؤنڈ چاہی ہے یعنی یوگ وہ وائٹ ہے تو اس کے اوپر یہ بہت کھل کے لگائیں گے اس کے ساتھ جو میں نے بازو ریڈی کی ہیں وہ شارٹ سلیوز ہیں چونٹ والی ہیں یہ دیکھیں شارٹ سلیو چونٹ والی ہیں ادھر چونٹ ڈالی ہے ادھر بھی تھوڑی سی چونٹس آیا جائیں گی اس کی اور اس کے اوپر بھی میں نے ایک وہ سموسہ لیس چھوٹی والی تھوڑی بچ گئی تھی وہ میں نے اس کے اوپر اس کو ریپیٹ کر دیا ہے تو وائٹ کے اوپر یہ بھی بہت نمائیہ ہو کے آ رہی ہے جو فریل ہے نیچے اس کو بھی میں نے ریڈی کر لیا ہے یہ فرنٹ کا پارٹ ہے اور یہ جو پڑا ہے چھوٹے چھوٹے دو چار پیسز بچے گئے تھے اس کو میں نے جوڑ لگا کے ادھر چھوڑ جوڑ اس میں بھی آ گئے ہیں لگا کے میں نے ایک انچ سوائنچ کی پٹی اس کے اوپر لگا دی ہے تو نیچے آلڑی اس کے بارڈر ہے اور اس کے اوپر کر کے میں نے اس پٹی کو ادھر ریپیٹ کر دیا ہے اور بیک سائٹ جو ہے اس کا اس میں یہ بارڈر نہیں تھا تو دوسرا ایک چھوٹا پیس تھا میرے پاس جوڑ جوڑ بنای تھی اس میں بارڈر جوڑ لگا کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیا جوڑ لگا کے یہ دونوں سائیڈوں پہ اس کا بارڈر آ گئے تو یہ سب چیزیں میں نے ہاف سٹچ کر لی ہیں اور ابھی میں ان کو اکٹھا کرتی ہوں اور اس سے پہلے میں نے آپ کو دکھانا چاہتی کہ یہ آپ اس کی ایک نظر دیکھ لیں کہ اس کی کیا شیپ بنتی ہے چھوٹے چھوٹے پیسز کو اکٹھا کر کے بنانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے ٹرکی ہوتا ہے لیکن اسی میں بہت اچھا جب اس کا ریزلٹ آتا ہے چیز بن کے آتی ہے تو دل کو اچھا لگتا ہے کہ آپ نے ایک ناکارا چیزوں سے بھی چیز بنا لی بی بی کولر اکثر جو ہے جب لیڈیز کپڑے کٹنگ ہوتے ہیں تو ان کے جو شولڈر کی کٹنگ ہوتی ہے یہ والی کٹنگ جو شولڈر کی بڑے عورتوں کی ہوتی ہے اس میں سے جو کپڑا نکلتا تو سہران سے یہ کولر بن سکتے ہیں اس میں کوئی زیادہ کپڑے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اس کی مختلف شیپس بھی ہو سکتی ہیں میں آپ کو اور ٹیٹوریلز میں جب بتاؤں گی تو اور سٹائل کے بھی کولرز بتاؤں گی یہ تو ابھی اسی شیپ میں کپڑا بھی اویلیبل تھا اور یہ میئرمیٹ بھی ٹھیک تھی تو میں نے اس کو انداز میں بنا دیا چلے میں اب اس کو اٹیش کر کے تو آپ کو اس کے بارے میں دکھاتیم جی تو ویورز یہ اس کی فائنل لوگ کا آگئی ہے سامنے فراک ریڈی ہو گیا ہے اس کو آپ کو میں دکھاتیم یہ دیکھیں بچے ہوئے پیسیس اس کا کمال بچے ہوئے چھوٹا سا سٹریٹ پیس جو میں نے ادھر لگایا اور اسی ساں چھوٹے چھوٹے بچے ہوئے پیسے سے یہ کولر ریڈی کی ہے نیچے بھی ایک پٹی میں نے لگائی یہ بھی دو تین جوڑ اس کے اندر موجود ہیں تو ایک بہت بہت بیوٹیفر لک کپڑا پہ بہت اچھا ہے برینڈ کا کپڑا ہے اور اس کی بھی اپنی فنشنگ بہت ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وائٹ کلر کے اوپر تو جو بھی آپ ڈیزائنگ کرتے ہیں جس بھی کلر میں وہ بہت اٹھ جاتا ہے اور برائٹ کلر رہ رہو سپرینگ کر رہ رہ رہو تو اور ہی زیادہ اس کی خوبصورتی کو انہیمز کرتے ہیں تو یہ دیکھ لیں اس نے اپنی زیادہ فلیر نہیں آیا میں نے آپ کو بتایا تھا باکس پلیٹ ڈالی ہے چھوٹی چھوٹی ہاتھ سے دوسری چھنٹ بھی ڈالے جا سکتی ہیں دھاگا کھینچ کے بھی مشین سے ہاتھوں سے بھی قریب قریب رہنے جا سکتی ہیں میں نے اس کی اوپر یہ فور باکس پلیٹ ڈالی ہے تھوڑا سا اس کا فرنٹ کا کپڑا زیادہ تھا بیک کا تھوڑا سا کم تھا ادھر بھی آت ہو گئی ہیں فور بیٹس بہت وہ تھوڑی اتنی بڑی نہیں آئی تو نیچے جوڑ کے ساتھ میں نے چکن کا بارٹر لگا دیا یہ دیکھیں اب یہ آپ اس طرح سے دیکھیں یہ آپ کی طرح سے اس کو اینگل کر دیتی مجھے تو بہت اچھا لگ رہا آپ بھی ضرور بتائے گا کہ آپ کو کیسا لگا اور اس طرح سے آپ بھی کھڑوں میں بچے بے کپڑوں سے بنانے کی کوشش کریں سپیشلی وہ لوگ جن کو نہیں آتی یہ بگنرز ہیں ان کے لئے یہ میں کیانا چاہتی ہیں کہ وہ ضرور اس کو ٹرائے کریں چھوٹے چھوٹے پیسے کو لے کر دیکھ کی بندے کو ایڈیا جاتا ہے کہ اس کو کولر پر لگائیں اس کو یوگ پکنی ایڈجسٹ کریں اس کو بازوں پر لگائیں فل بنا دیں کپ کپڑیاں تو نیچے کی طرف پٹھیاں لگا دیں پائپنگ لگا دیں پیسے جوڑ کے لگا دیں یہ بہت سارے آئیڈیاز ہوتے ہیں اور یہ صرف پریکٹس ہی آپ سیکھ سکتے ہیں تو میرے پاس یہ سب کچھ بچا ہوا تھا میں نے اس میں سے کوئی چیز بازار سے نہیں لیا آپ کو کہتا ہے بازار تو آج پر بند ہے کچھ بھی ایسا نہیں ملتا چونکہ میرا یہ تو بزنس بھی ہے پروفیشن بھی ہے اور میں پاس چھوٹے موٹے چیزیں موجود ہوتیں تو اس سے پھر میں یہ سرکی چیزیں ریڈی کرنے میں مجھے آسانی ہوتی ہیں تو آپ کو بہت اچھا رہے گا پیزہار ضرور کیا رہے اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے ٹھائم ٹھائم ڹ complaining موسیقی